موسیقی سفید ریت نے نہ صرف اس سحل کو ایک دل فریب خوبصورتی عطا کیا بلکہ اپنی سفید رنگت کی وجہ سے یہ ریت عام ریت سے کام گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سحل پر ننگے پاؤں چلنتے ہوئے پاؤں نہیں جلتے سال دوہزار آٹھ میں اس بیچ کو کلین بیچ چیلنجنگ اسٹیٹ ایوارڈ دیا گیا بیچ میں کتوں کا داخلہ اور سگریٹ نوشنی منع ہے نمبر دو ڈینز بلو ہول ڈینز بلو ہول مشرقی سنائی میں ایک گوتہ خوری کا مقام ہے جو مصر میں بحر امر کے سروں سے چند کلومیٹر شمال میں واقع ہے یہ ہول ستے سمندر سے تقریباً 130 میٹر گہرائی میں واقع ہے اصل میں یہ ایک گار ہے جو 26 میٹر طویل ہے اور گوتہ خوری میں بہت زیادہ مقبول ہے ایک مقامی روایت کے مطابق اس گار میں ایک لڑکی کی روح رہتی ہے جس نے زبردستی کی شادی سے بچنے کے لیے یہاں خود کشی کر لی تھی ڈینز بلو ہول کے مقام پر سمندر حیرت انگیز طور پر دو رنگوں میں تقسیم نظر آتا ہے نمبر تین ہیملینٹن پول پریزرو یہ ایک قدرتی پول ہے جو ہزاروں سال قبل ایک زیر زمین دریا کا گمند پھٹنے سے وجود میں آیا یہ تاریخی تراکی کا پول ریکسائز کے چونے کے پتھروں سے گری چٹانوں کے اندر ہے یہاں سے پچاس فٹ بڑی افشار گزرتی ہے جو اس خوبصورتی قدرتی سمنگ پول میں پانی کو کبھی خوشک نہیں ہونے دیتی نمبر چار کالمیتو یہ انڈونیشن میں واقع ایک آتش فیشانی مقام ہے جو تین جھیلوں پر مشتمل ہے ان جھیلوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف ہے ان کا نظارہ دیکھنے والوں کو محبوبت کر دیتا ہے بہت بلاند مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں تک رسائی کے لیے ٹریکنگ کر دی پڑتی ہے جس کے لیے بہت عظم اور حمد کی ضرورت ہوتی ہے نمبر پانچ ہوتر سریکر ایس لینڈ میں واقع ہوتر سریکر چٹان کسی عجوبے سے کم نہیں ہے یہ چٹان نامی سائلی مقام پر واقع ہے دست قدرت کا تراشاگ یا ایک ایسا مجمسما ہے جو کسی کو سمندری انفریت اور کسی کو اونٹ نظر آتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسانی آنکھ میں یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے نمبر چھے بینہ گل یہ ایک غار ہے یہ پرتگال کے سہلی قصبے میں واقع ہے بیسویں صدی کے آخر تک اس قصبے کی اقصادیت کا انسار مائی گیری پر تھا لیکن اب یہ ایک سہاتی مقام ہے جو اپنے خوبصورت سہلوں کی وجہ سے مشہور ہے لیکن یہاں کی شہرت کی اصل وجہ یہاں واقعی سمندری گھار ہے یہاں تک رسائی سرمائی گیر کشنیوں کی وجہ سے ممکن ہے اور وہاں کی سہر ایک جودائی سفر کی طرح دلفریب ہے نمبر سات ملسانی گھار ملسانی گھار گریگ آئی لینڈ میں واقع ہے اس گھار سے متعدد ماروائی دستانیں وابستہ ہیں یہ ماروائی دستانیں اس گھار کے پرحیبت حسن کو دیکھ کر حقیقت لگنے لگتی ہیں گھار حیبت اور حسن کا ایسا امتزاج ہے کہ دیکھنے والا ایک کپکی ساتھ ایک مصور کر دینے والا احساس کا شکار بھی ہو جاتا ہے نمبر آٹھ گلف فوس گلف فوس نامی یہ ابشار آئس لینڈ میں واقع ہے جو دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں مقدلہ کر دیتی ہے ابشار کروانی کی شدت اور اس کے ادگرد کے خوبصورت مناظر آنکھ کو دنگ کر کے رکھ دیتے ہیں نمبر نائن دی فلیٹ آر نیز امریکی علاقے کولرڈ میں واقع ہے ان چٹانوں کی انوکی بناوٹ صدیوں سے کپوہوں کی تواجیو کا مرکز بنی رہی ہے صرف کپوہوں کی ہی نہیں ان سپارٹ چٹانوں کو نظر آم انسان کو بھی حیرت میں مبدلہ کر دینے کے لیے کافی ہے نمبر داس لیک نیٹرون یہ جھیل تنازیہ میں واقع ہے جھیل کے سرخ رنگ کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں عام ہیں ان کہانیاں کے مطابق جھیل لوگوں کو جانوروں پتھروں خواہ کسی بھی چیز میں تبدیل کر سکتی ہے یہ تھی آج کی اہم معلومات مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سبکرائب کیجئے